اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ راضی رہیں ان کے پاس رہیں ان کے ساتھ رہیں چاہے ظاہرن جو ہے وہ انسان کو کچھ بھی کرنا پڑا جائے ایسے سے لوگ کربلا پہنچیں مانا کربلا اگر آپ دیکھیں تو عالم سختی ہے مشکل ہے انتہان ہے لیکن شبِ آشورہ روزِ آشورہ اصحابِ امام جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جس نے پوچھا کہ یہ مطلب خوشی کا وقت تو نہیں ہے کہا کیوں نہ ہو؟ خدا سے ملاقات کا وقت ہے یعنی سمجھیں کربلا کہ ارزاوی ہے تو جو ہمیں رمج میں نہیں آتا ایک جو بہتر شہیدوں میں سے ایک شہید ہے جسے وقت کے امام نے بھی زیارتِ نہیہ میں سلام کیا ہے اس کے دس بیٹے تھے بس رہے اور وہ دو کو لاسگا امام تک ایک مقام پر مکہ سے نکلتے وقت امام تک پہنچا ہے اور اپنے دو بیٹوں کے ساتھ جب آیا جیسے ہی پہنچا تو قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہا یہ وہ وقت ہے جو فرہ یعنی خوشی کا وقت ہے یعنی کیسے خوشی کہا کہ امام سے ملنا خوشی ہے یعنی اس میں پریشانی نہیں ہے اب آگے کٹ جاؤ گے مر جاؤ گے خوب ہمیں لگتا ہے کہ یہ آگے مر رہے ہیں کٹ رہے ہیں یہ تو کئی عرصے سے انتظار کر رہے تھے یہ ایسے نہیں ہوئے بعض لوگ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ لوگ یوں یوں آئے نہیں ازیانی مہترہ امام تک پہنچنا جو جو کربلا ہمیں بیان کرتی ہے مقدمہ ظہور ہے جو برحال ہماری گفتگو کا مہور ہے یہ تب ہوگا کہ ان صلاحیتوں کو جو کربلا والوں میں کی ان کو اپنے اندر دیکھے کہاں ہے ہماری زندگی میں خوشی کہاں ہے ہماری چہرے پر خوشی کب ہوتی ہے ہم اپنے ہاتھ کو جہاں چھیں پڑھتا لیں دیکھیں خوشی کہاں ہے کیا ہماری چہرے پر ویسے وہ خوشی ہے کہ نہیں ہے یا مطلب ویسے بھی حالات دنیا کے کرونا وائرس انہیں ویسی لوگ ڈسٹرب ہو گئے ہیں تو یہ تو بہرحال ایک دنیاوی مشکلات ہیں آگے بھی رہیں گی ہر آدمی ایفیکٹڈ ہوتا ہے اور ابھی جو اس وائرس بیماری ہے اور پھر وائرل جو ملکی حالات اور سوشل اکنومیکل فائنینشل اس میں سب سے بڑی مشکل سائیکلوجیکل ڈس آرڈر کی ہے یعنی ذہنی طور پر ان لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں اب یہ ذہنی ڈپریشن سے باہر کیسے نکلے آپ کون سی گولی کھلائی جائے کہ اس ڈپریشن سے باہر نکلے تو صرف ایک ہی رابطہ ہے اور تاریخ بھی یہی دکھاتی ہے کہ ایک رابطہ ایسا ہے تاریخ میں کہ جتنی بھی پریشانیاں آئیں اگر لوگ اپنے وقت کے امام سے جڑو گئے ساری مشکلات کے لئے جاتی ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اجزان وطرح اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جب تک آپ اپنے اندر سے مطمئن نہیں ہیں آپ کو اقمنان نہیں ہے آپ کو یقین نہیں ہے آپ محکم نہیں ہے آپ اور ہم کیسے امام کی نصرت کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی اندر کیمرہ مجھے دیکھے کہ یہ تو اپنی بریشانیوں میں اٹھنا ڈوبا ہوا ہے یہ امام کی نصرت کیا کرے گا جب کہ ہم کہتے ہیں قرآن میں میں نے آپ قدم میں عرض کیا کہ تم کی پہلی صفت ہے اصحاب امام حسین کی یہ انصار اللہ ہے یعنی خدا کی نصرت کرنے والے لوگ ہیں جب یہ خدا کی نصرت کی قدم بڑھاتے ہیں تو خدا ان کی نصرت کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے دوسری صفت جو ہے وہ امام تک فونسنے والے لوگوں کی وہ ہے اس فرصت کو یعنی اپرسنیٹی کو دیکھ کر سرعت اور سبقت کی یعنی سرعت کیا یعنی تیزی سے آتے ہیں انتظار نہیں کرتے سوچتے نہیں ہیں اور نیکی میں پہل کرتے ہیں یہ ہے کتنے لوگ امام کو میلے رسلے میں جنہوں نے امام نے کہا کہ آؤ کہاں مولا میں دھرا گھر چلا جاؤں اپنے بچوں کو نان لفکہ روٹی یہ وہ لیٹ ہو گیا کسی نے بولا مولا میں میں سمجھتا ہوں کہ میرے آنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آپ سوچ رہے ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ کیسا ہے میں اپنے آپ کو دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوا ہوں ابھی امام انشاءاللہ کے امام ہم جل سے جل آئیں ابھی امام آئیں گے آپ کیا گھلیں گے کیسے جائیں گے کسی نے بینک کا کردہ دینا ہے کسی نے کس نے دینی ہے کسی نے کیا کرنا ہے میں کیسے کھو چھوڑا گے اچھے یہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا میں لوگوں سے ملتا ہوں لوگوں نے باتیں کہیں ہی ہی مجھ سے کہ مولانا صاحب ہمارے تو میں کسی ملک میں گیا ہمارے ہیں تو تین تین مہنے کا کرایا دینا ہلگا کر گا تو امام آ جائیں تو کیا چھوڑ کے چلے جائیں سوچ اس نے انتخل تو سور نہیں ہے ہم سب ہر جگہ ایسے ہی سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام آ جائیں میں کیسے نکلوں گا ہم بھی جب نئے نئے تعلیب بنے خوزے میں گئے وہاں ہمارے پر بڑا اچھا کمپیٹر ہو جائے تھا تو خیال آ گیا کہ مر جاؤ انسان کو کبھی کبھی تو موت تو خیال آئی جاتا ہے نا تو میں کہا مر جائے اس کمپیٹر کا کیا ہوگا کیوں دل جوڑا ہوگا ہے دل کہاں جڑا ہوگا ہے دل کس سے جڑا ہوگا ہے کیسے اس دل کو جھوڑا کروں میں آج پریکٹس ہوگی امام کے ساتھ رہنے کی تو ہی اٹھوں گا نا ان کے ساتھ ہوئے تو کمال ہے منا سب بگا ہو جائے گا